دوستو چین آئے دن نئی نئی چال چلتا ہے کبھی وہ ڈھوکلا میں وعد کرتا ہے تو کبھی ہند مہا ساگر میں اپنا دب دبا بنانے کے لیے ہند مہا ساگر کے اس چھیتر میں بھی اپنا ہستہ چھیپ کرتا ہے جہاں چائنہ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی خبر آئے تھی کہ چائنہ طبط والے علاقے میں چائنیز پیپل لیبریشن آرمی اور چائنیز ائر فورس کے لیے بیس بنا رہا ہے جو بھارتی سیما سے مہگ سات سو کلیمیٹر کے دوری پر استحت ہے پھر خبر آئے کہ چائنہ ہند مہا ساگر میں کافی ہستہ چھیپ کر رہا ہے اور چائنیز نیوی کو ہند مہا ساگر کے اس چھیتر میں بھی دیکھا جا رہا ہے جہاں چائنہ کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ نے ہمارے ان پچھلے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو آپ ضرور دیکھیں ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے لاشٹ میں یا فیر ڈسکرپسن باکس میں مل جائے گا دوستو اب ہم چائنہ کے نئے چال کے بارے میں جانتے ہیں خبر آ رہی ہے کہ چائنہ سیکریٹ گائیڈڈ میسائل کو ارنوچل پردیس کی سیما پر تینات کر رہا ہے بھارت چائنہ ڈھوکلاں ویواد کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے جب بھارت اور چائنہ ویسوی کی دو بڑی سکتیاں آمنے سامنے آگئی تھیں اور ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت چائنہ کے بیچ اب ید ہو ہی جائے گا لیکن بھارت نے اس ویواد کو بہت ہی اچھے سے سلجھا لیا بھارت نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ بھارت راجنیتک اور کوٹنیتک میں کتنا سامارتھ رکھتا ہے کیونکہ دوستو ید کسی بھی دیش کے ارث ویوستہ کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ید کے بعد اس دیش کی ارث ویوستہ کافی کمجور ہو جاتی ہے اور وہ دیش 20 سے 30 سال پھر پیچھے ہو جاتا ہے دوستو ڈکلاں ویواد کے بعد بھلہ ہی بھارت چین کا ویواد تھم گیا ہو لیکن چائنہ لگتار بھارت چائنہ سیما ورثی علاقے میں رکشہ تیاریوں کو مجبوط کر رہا ہے چائنہ نے سیما ورثی علاقے میں کئی اپنے ملٹری کیمپ بنائے ہیں تو وہی نئی نئی جانکاری کے انسار چائنہ ارنچل پردیش سے قریب 900 کلومیٹر دور چین کے یکسی میں سیکریٹ گائیڈڈ میسائل کو تینات کیا جا رہا ہے اور یہ جانکاری اب جا کر سامنے آ رہی ہے دوستو چینی سینہ کے ساؤتھین ٹھیئیٹر کمانڈ کے تحت آنے والے یوال پریبینسی کی یکسی کا راجنیتک طور پر کافی مہتوئے ہیں خوبیاری فورڈ کے انسار چائنہ نے 622 گائیڈڈ میسائل تینات کیا ہے دوستو کیندریہ سرکشہ ایجنسی میں تینات ایک انتھیکاری کے انسار یکسی بھارتی سیما سے کافی نجدیک ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ آخر 622 میسائل تینات کرنے کے پیچھے چینہ کا کیا مقصد ہے دوستو آپ سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ آخر چینہ ایسا کیوں کر رہا ہے اور کیا بھارت کو اس سے کوئی نقصان ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ چینہ اچھے سے جانتا ہے کہ بھارت بھی ایک اُبھرتی ہوئی سکتی ہے اور بھارت کے پاس اگنی 5 جیسی میسائل ہے جو چائنہ کے کسی بھی چھیتر تک پہنچنے کی سمتہ رکھتی ہے اس کے بعد بھارت کے پاس برموس بھی ہے جو بجلی کی رفتار سے ہوا پانی وائیوں تینوں جگہ سے چائنہ پر برس سکتی ہے دوستو ہم یہ مانے کہ چائنہ کے ڈیولپمنٹ میں بھارت کا بھی کافی یگدان ہے تو یہاں گلت نہیں ہوگا کیونکہ آج بھارتی مارکٹ میں چائنیز سمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور چائنہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اس مارکٹ پر اثر پڑے اور اس کی ارثے بھی بستہ ڈاؤن ہو جائے دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں آپ کمنٹ کر کے ہم سے بتا سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو کیا آپ آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں کیا آپ ایک ایسٹوڈینٹ ہے اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویب سائٹ technofiria.com پر ضرور آئے ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو کے ٹائٹل کو ٹچ کریں ڈسکرپسن بوکس کھل جائے گا وہاں لنک ملے گا اس پر ٹچ کریں آپ ہمارے ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے آسا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ تب انتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بگل میں جو بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بیل ہے اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کو آپ میس نہ گر جاتے جائے ہند جائے بھارت دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھی اس بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دانے والی دوستو